نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو ہے اس قرآن مجید میں جو سجدہ آتا ہے اس کے بارے میں قرآن مجید میں سجدہ جو ہے چودہ مرتبہ آیا گیا ہے یہ آیت کے ختم ہونے پر لکھا ہوتا ہے اس آیت کو پڑھنے اور سننے سے سجدہ کرنا واجب ہوجاتا ہے البتہ جب آپ قرآن مجید یاد کر رہے ہیں اور سبق کے دوران بار بار جب لفظہ رہے ہیں تو تب آپ سجدہ نہیں کریں گے اگر کریں گے تو صرف ایک ہی مرتبہ کریں گے سجدہ تلاوت اس کو نام دیا گیا ہے سجدہ تلاوت قرآن مجید میں بعض مقامات پر حاشیہ اور ختم آیات پر بطور علامت سجدہ اس سجدہ لکھا ہوتا ہے نماز میں پڑھنے اور سننے والے کو ایک سجدہ لازم ہو جاتا ہے یہ سجدہ اسی وقت کرنا چاہیے کبھی رہ جائے تو اس کی قضاج ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی ہے بس تو باز تغفار کر لو اس کی جو نیت ہوتی ہے وہی ہوتی ہے کہ سجدہ تلاوت القرآن کہتے ہوئے آپ سجدہ میں چلے جائیں جس جگہ بیٹے ہوئے سیدھی طرف مو کیا ہے ویسے بھی قرآن پاک پڑھتے وقت اصول ہونا چاہیے کہ آپ کا جو مو ہے وہ خنقابہ کی طرف ہونا چاہیے جگہ پاک صاف ہونی چاہیے تو زہری بات ہے جب تکیہ یا جگہ یا جو بھی چیز ہوگی آپ کی پاک صاف ہوگی تو آپ سجدہ کر سکتے ہیں سجدہ میں پہلے تو یہ دعا پڑھو اگر تو آپ کو یہ دعا نہیں آتی تو پھر کیا ہے کہ آپ سبحانہ ربی العالی بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر سجدہ میں جائیں اور تین مرتبہ یہ والی دعا جو آپ کے سامنے پڑھئے ایک تفہہ پھر پڑھ کر دکھاتے ہیں سجدہ وجہیہ للذی خلقہ پڑھ سجدہ وجہیہ للذی خلقہ و صب fulfilled و شق سم coke و بسرہی بحول ہی و قوت ہی فتبارک اللہ و احسن الخالقين اگر آپ کو یہ دعا نہیں آتی تو پھر آپ سمپل جیسے سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا بھی پڑھ سکتے ہیں